تمامی چھوٹے موٹے اچھے بورے کالے گورے بورے جوان کو میرا سلام تو میں آج یوٹیوب کمیونٹی سے ریلیٹڈ کافی نیوز آپ کے لیے لے کر آئے ہوں تو ویڈیو کو آہر تک لازمی دیکھنا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں رزا سمو کے بارے میں تو رزا سمو کے دونوں چینلز خجلی فیملی اور خجلی ولاغے میں دونوں ہیک ہو چکے ہیں ان چینلز پر صبح سات بجے کے قریب وہ ہیکر لائف سٹریم کر رہا تھا جیسا کہ پچھلے دنوں کیری مناٹی کے ساتھ ہوا سیم وہی بندہ اس چینل پر بھی لائف سٹریم کر رہا تھا اور یہاں پر بھی اس نے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے تھے جس میں وہ لوگوں سے بٹکوائنز مانگ رہا تھا رزا سمو کا جو خجلی فیملی والا چینل ہے وہ بھی آپ کو اس طرح کا دیکھے گا اور جو ان کا دوسرا چینل تھا خجلی ولاغ گیمنگ والا اس چینل کا نام ہیکر نے چینج کر کے ٹیسلا نیوز رکھ دیا ہے اس کے بعد جب رزا سمو کو پتا چلا کہ ان کے چینلز ہیک ہو چکے ہیں تو انہوں نے یوٹیوب کو ٹیک کرتے ہوئے ٹوئٹ کیا تو اس کا جواب دیتے ہوئے ٹیم یوٹیوب نے رپلائی کیا یوٹیوب نے تو رزا سمو کو بہت ہی جلدی رپلائی دیا ہے اب انشاءاللہ رزا سمو کو ان کے دونوں چینلز واپس مل جائیں گے کیونکہ رزا سمو کو ساری یوٹیوب کمیونٹی بھی سپورٹ کر رہی ہے اس کے بعد رزا سمو نے اپنے انسٹاگرام پر ایک سٹوری اپلوڈ کی جس میں انہوں نے کہا کہ اس لائف سٹریم سے کوئی بھی لنک پر آپ کلک نہ کرنا نہیں تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا مزید انہوں نے اس بارے میں کیا کہا اور اس پر ان کا کیا ریاکشن تھا آپ خود سن لیں یار میرا چینل ہیک ہو گیا ہے خجلی فیملی والا اور بلاغ چینل تو اس پر سٹریم چل رہی ہے کوئی بٹکوائنز وغیرہ کیونکہ ان پر کلک مت کرنا سین بیڈ ہو سکتا ہے اور بھی میں ٹرائے کر رہا ہوں وہ واپس آجائے چینل میرا چلے ابھی نیکسٹوری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم بات کرنے والے ہیں ساجے دلی کے بارے میں تو ساجے دلی نے جو نئی ویڈیو اپنی نکالی ہے بیوپاری ورسس خریدار اس میں انہوں نے تم تم سانگ کو لائٹ سا روست بھی کیا ہے یہاں پہ انہوں نے تم تم سانگ کے بارے میں بات کیا ہے وہ بات میں آپ کو پلے کر کے بتا دیتا ہوں جاں ماف کیا ماف کر دیا چھوڑنا ہے ابھی چھوڑ پر سبق دینا تو باقی ہے بڑے بھائی سزا نہیں بڑے بھائی کام کرو اس کو تم 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 والا گانا سناتے رو بھائی پورے ہزار بھائی سنائیں گے ابھی تو بھاگل ہے کیا ہزار بھائی سنائے گا مری جائے گا اس سے سو بار سنو کافی ہے بڑے بھائی مجھے پاسی پلٹ گاؤ تو مجھے گانا نہیں سن رہا ہے بڑے بھائی سو بار سنے گا نا دماغ سے پاکا لے گا صرف دماغ سے نہیں سبسکرائب کرو بھائی 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 چھوڑ دو میں نے ہی سبسکرائب کرو اور اگر آپ نے یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے تو میں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں چلیے ابھی نیکسٹوری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم بات کرنے والے ہیں عبداللہ خٹک کے بارے میں تو عبداللہ خٹک نے اپنے نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ دیتے ہوئے اپنے انسٹاگرام سٹوری میں یہ کہا تو چلے ابھی نیکسٹوری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم بات کرنے والے ہیں شامیر عباس شاہ کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ شامیر عباس شاہ نادر علی کو روست کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کو ایکسپوز کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اسی سے ریلیٹڈ شامیر عباس شاہ نے کل اپنی یوٹیوب کمیونٹی ٹیب میں ایک پوسٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ میرا کمنٹ سیکشن اس چیز سے بھر چکا ہے کہ نادر علی کو ایکسپوز کرو میں پچھلے دو سال سے ان لوگوں کو اگنور کرتا ہوں لیکن یہ لوگ میرے پرینکس اور میری پرسنل لائف کے پیچھے پڑے رہے ہیں اور اب جب میں نے لوگوں کو روست یا ایکسپوز کرنا شروع کیا ہے تو سب لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو چلے ابھی نیکسٹوری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم بات کرنے والے ہیں آفانستان کے بارے میں تو آفانستان ایک نیا ڈسٹ ٹریک نکالنے والے ہیں جس سے ریلیٹڈ کافی لوگ ان سے پوچھ رہے تھے یہ کس پہ ہوگا تو اس کا جواب دیتے ہوئے ایک آفانستان نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا یار تم لوگ کیوں پوچھ رہے ہو ڈس کس پر ہے you better know مجھے پرسنلی آج کل کس کی لینے میں مزہ آ رہا ہے اور اگر مجھے مزہ آ رہا ہے تو میں مزے لوں گا ہی نا تو یار آپ لوگوں کو بھی پتا ہی ہے کہ یہ تھقز آف پاکستان کے بارے میں اشارہ ہے کیونکہ آج کل وہ حقز آف پاکستان کے بارے میں ہی ویڈیوز بنا رہے ہیں تو لیٹس سی ان کا یہ ٹریک کب آتا ہے جب بھی آئے گا میں آپ کو اپنی ویڈیو میں بتا دوں گا تو چلے ابھی نیکسٹوری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم بات کرنے والے ہیں پب جی کے بارے میں تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ فرائیڈے کو پب جی انبین ہو گئی تھی لیکن ہفتہ اتوار چھوٹی کی وجہ سے ان کے سرور اوپن نہیں کیے تھے اور وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ منڈے کو پب جی اوپن ہو جائے گی لیکن آج جیسا کہ منڈے ہے اور پب جی ابھی تک انبین نہیں ہوئی اور پی ٹی اے نے بھی یہ کہہ دیا کہ پب جی کو تو ہم پرمننٹ بین کروا کے ہی چھوڑیں گے اس قانی پر وقار زکا نے ہیش عمران خان پب جی کھولو ٹرینڈ چلانے کا کہا وہ ٹرینڈ دیکھتے ہی دیکھتے ٹویٹر پر نمبر ون ٹرینڈنگ پر چلا گیا اور اس پر ابھی دھائی لاکھ کے قریب ٹویٹس ہو چکی ہیں لیکن عمران خان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آرہا تو اسی پر ریاکٹ کرتے ہوئے ڈکی بھائی نے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا اور آسیم ازر نے بھی ٹویٹ کر کے پب جی کھولنے کا کہا تو یار آپ لوگ اس پارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو چلیں ابھی کچھ اچیومیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو now you know it نے کمپلیٹ کر لیے 1 ملین سبسکرائبرز ویو پاکستان نے کمپلیٹ کر لیے 300 کے سبسکرائبرز تاپ ایکس ٹی وی نے کمپلیٹ کر لیے 200 کے سبسکرائبرز ڈاکٹر حافظ محمد سلیمان نے کمپلیٹ کر لیے 150 کے سبسکرائبرز کہانی سینٹر نے کمپلیٹ کر لیے 150 کے سبسکرائبرز عابد بلوش نے کمپلیٹ کر لیے 100 کے سبسکرائبرز اور نیوزیم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں ففٹی کے سبسکرائبرز تو مینی مینی کنگریجولیشنز تو آل آف دیم اور بیسٹ آف لکھ فر دا فیچر تو دوستو آج کے لیے ہمارے پاس اتنی نیوز تھی مزید اگر آپ یوٹیوب کمیونٹی سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹیز رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہم بے لیے آپ کے حدمت میں نیوز لے کر آتے رہیں گے انچاللہ